ناظرین آدھا آپ خیر مقدم ہیں آپ کا ٹی اے این نیوز چینل میں آئیے نظرے دالتی ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر رکنے اسیملی حلقی یا خودپورا جعفر حسین میراج نے آج بروز جمعہ مجلسی کورپریٹر کے ہمراہ امان نگر بی کا دورہ کیا آج رکنے اسیملی حلقی کاروان کوسر مہیو دین نے جی ایم سی ایچ ایم ڈیبلو ایس ایس بی اور ایجنسی کے اہدداروں کے ساتھ آن فیلڈ جائے زالیا آج بعد نماز جمعہ مزید دارو شفاہ میں حضرت امیر ملت اسلامیہ مولانا محمد حسام الدین ثانی آقل جعفر پرشاہ صاحب نے میڈیا کو درد مندانہ پیغام جاری کیا دو سو تیسوہ سالانہ عرص مبارک جگر گوشہ حضرت خطب ربانی غوث سمدانی شیخ السیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدوس السالکین زبیدت العارفین خطب الاختاب حضرت سیئے شاہ موسیٰ قادری رحمت اللہ علیہ منقد ہونے جا رہا ہے ایک سو چوریاسی عرص شریف حضرت سیئے شاہ غلام حسین قادری المصفی المعروف حسینی پاشا رحمت اللہ علیہ اور ایک سو پینٹالیسوہ عرص شریف حضرت سیئے شاہ عبدالمویدین قادری المصفی المعروف پیران صاحب منقد ہونے جا رہا ہے عرص مبارک بیس تا تیس زخدہ مطابق انتیس تا اکم جن بروز چاہ شنبہ جمعیرہ جمعہ ہفتہ منقد ہوگا جس میں عرص کے نظام عمل کے تقاریف کچھ اس طرح ہے بیس زخدہ بعد نماز مقرب سات بجے پرچم کشائی انتیس ماہ بروز چاہ شنبہ نماز عشان ادائی نیاز کشی مبارک شریف محفل قصیدہ بردہ شریف خانقہ صوفیہ المصفیہ میں منقد ہوئی اکیس زخدہ بعد نماز مقرب برام گیا جلو سندل مبارک از روز بزرگ حضرت سیع شاہ پیر شاہ ماہی الدین ثانی قادری رحمت اللہ علیہ درگاہ حضرت ممد و مائزر بعد رافیہ رات آٹھ بجے ادائی خدمت سندل مالی و پیشکر چادر گل و فاتحہ خوانی و دست حضرت سجادہ نشین و متولی محفل قصیدہ بردہ شریف و ملاد خوانی و تقسیم تبرکات ہوئی باوی زخدہ بعد نماز مقرب محفل چراغہ تناول تام و جلس سیرت اولیاء اللہ جس کو علماء دین و مشاہف عزام و سجادگان خطاب فرمایا اکتیس مئی بروز جمعہ بعد نماز عشان تمام شب محفل ملاد خوانی خانقہ صوفیہ المصفیہ میں منقد ہوں گی تئیس زخدہ صبح آٹھ بجے ختم قرآن شریف و فاتحہ خوانی پیشکر چادر گل اور برادگیہ نشان مبارک منقد ہوں گے اور اس مبارک عرص کی یہ تمام تخارب سجادہ نشین و متولی آستان موسیٰ الہا سیاء شاہ محمد فضل لاقادری المصوی کی زیر سرپرستی ہو رہی ہے اس عرص مبارک میں آپ تمام ہی سے شرکت کا معدبانہ التباس ہے بطور معمول اور اپنے وعدے کے مطابق صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اصد و دین ویسی کی ہدایت پر آج بطاریخ اکتیس مائی کو رکنے اسیملی حلقیہ خطپرہ جفر حسین میراج نے اپنے حلقیہ خطپرے کی مزید سلمان میں نماز جمعہ ادا کی بعد نماز جمعہ رکنے اسیملی حلقیہ خطپرہ جفر حسین میراج نے امام و موزن اور مقتدی حضرات سے مسافہ و منعقہ کیا اور تفصیلی انداز میں ان کے مسائل پر توجہ کی اور امان اگر بھی تلاب چنچلم ڈیویجن کے علاقوں محلوں کا سیورج لائنز اور مختلف زیر عمل کاموں کے زیر نظر عوام سے ملاقات کرتے ہوئے گلی و محلوں کا تفصیلی پیدل دورہ کیا اس دورے میں ان کے ہمراہ تلاب چنچلم ڈیویجن کارپریٹرز اور دیگر مقامی مجلسی ایکٹیو ورکرز سرگرم کارکنان مجلسی صدور و معتمدین شامل رہے مجلسی خائدین اپنے حلقجات میں جلس جل نقب ملت بارسٹر اسود ادین اویسی وہبیب ملت اکبر ادین اویسی کی خیادت میں ڈیولپمنٹ کی راہیں ہم بار کر رہے ہیں اور گلی و محلے میں سی سی روڈ پائپ لائن و سیوریج و دیگر عوامی ضروریاتی مسائل کو حل کرنے کی حطر امکان کوشش میں ہیں آج رکنے اسیملی حلقے کاروان کوثر مہید دین نے جی ایجنسی ایچ ایم ڈیبلو ایسیز بی اور ایجنسی کے اہدداروں کے ساتھ آن فیلڈ جائزہ لیا جس میں رومان ہوتل ٹولی چو کی جنکشن مین واتر لاغنگ پوائنٹ کا معینہ کیا گیا اور باکس ٹائپ ڈرین جیسے ایچ ایم ڈیبلو ایسیز بی ایجنسی نے غلطی سے کھودا تھا اس کے نتیجے میں پانی کا بہاو بڑھ گیا تھا اس معاملے پر رکنے اسیملی حلقے کاروان کوثر مہید دین کی جانب سے ایجنسی کو ہدایت کی گئی کہ وہ ضروری منظوری حاصل کرنے کے بعد جی ایجنسی کے ساتھ مل کر کام کریں احمد کولنی پانی جمع ہونے والے مقامات کو کمپنی باغ کے راستے مور دیا جائے گا لنگر ہاؤز زہودہ پارک پائنپ لائن کا کام موسیٰ کی طرف مور دیا جائے گا اس معینے کے دوران رکنے اسیملی حلقے کاروان کوثر مہید دین کی ہمراہ ایم آئی ایم کارپوریٹر اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے آج بعد نماز جمعہ مزید دارو شفاہ میں حضرت امیر ملت اسلامیہ مولانا محمد حسام اور دن ثانی آقل جعفر پاشاہ صاحب نے میڈیا کو درد مندانہ پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت حالات کے پیش نظر تمام ہی حضرات سے خصوصی دعا کی گزارش کی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ ہمیں آنے والے الیکشن کے نتیجے میں اس ظالم حکومت سے چھٹکارہ نصیب فرمائے اور ملک کے حالات کی بہتری کے لیے ایک بہتر حکومت خائم ہو ساتھ ہی انہوں نے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں دعا کرنے کی بھی گزارش کی ہے آئیے سنتے ہیں نامزرین اکرام سامین اکرام آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہندوستان کے الیکشن ہوئے ہیں اور مرکز کے سلسلے میں فیصلے اسی میں منصر ہیں ہمارے علماء اکرام تو ماشاءاللہ رات اور دن محنت کیے ہیں کہ آپ کے لیے اور تمام مدارس اور مساجد کے لیے جتنا ممکن ہو سکے اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے لیکن جتنا ممکن ہو سکے یہ کوشش کی گئی کہ اے اسے حکمرانوں سے بھی ہماری حفاظت کا معاملہ کیا جائے چنانچہ رات دن آج بھی ماشاءاللہ ہمارے علماء اکرام اپنی نمازوں میں اپنی تحجدوں میں اٹھوٹ کر دعائیں کر رہے ہیں وہیں آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اس موقع پر آپ بھی دعائیں کریں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ جو وزیر آزم ہے کچھ عجیب و غریب گفتگو کر رہے ہیں اور عجیب عجیب انداز سے مسلمانوں کو مخاطب ہو رہے ہیں ایسے وزیر آزم کے اہدے پہ فائز ہو کے اس انداز کی گفتگو گفتگو نہ سمجھ میں آنے والی ہے اور نہ سمجھ آ سکتی ہے ایسے موقع ہم کو یہ کوشی کرنا چاہیے کہ ہمارے لئے اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمارے لئے جو خیر کے فیصلے ہیں وہ فرما اور ہمارے لئے راست آسان فرما اور ہمارے لئے ان دنوں میں جو بھی ہمارے لئے فیصلے ہیں وہ ہمارے لئے خیر کے فیصلے فرما میرے عزیز دوستو وہیں دوسری طرف آپ فلسطین کے وہ نوجوان اور وہ مسلمان اور جو وہ شہدہ ہے ان کو بھی نہ بھولیے ان کے لئے بھی اپنی خاص دعاوں میں اپنا وقت دکھائیے اور ان کے لئے بھی کامیابی کے لئے دعا ضرور فرمائیے اور اپنے بیت المقدس کی آزادی کے لئے آپ اور ہم جتنی جد و جہد کرے وہ کم ہے ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم وہ مخام پہ تو نہیں جا سکتے لیکن ان مخام پہ رہنے والوں کے لئے دعا تو کر سکتے ہیں اپنی دعاوں کا خاص احتمام کریں اور ان شہدہ کے لئے ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کے لئے اور ان کی اس وقت غیب سے اللہ کی مدد کے لئے بھی دعا کریں میں امید رکھتا ہوں کہ میری اس درخواست کو آپ نہ سکھ خبول برمائیں گے بلکہ یہ دو چار دن جو باقی ہے اپنے اللہ کو بریازی کریں گے اور اپنے ملک کے لئے بھی اور اپنے بیت المقدس کے لئے بھی خاص دعائیں فرمائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آخرتی حسنت و خیرہ عذاب النار ربنا اخبر لی وری والدیہ و جمیل مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات بلہ یاہم والاموات انکا خریب و مجیب الدعوات اے اللہ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فعل سے ان فلسطین معصومین کی مدد فرمائیں اے اللہ یہ ظالمہ جو ظلم کر رہے ہیں اے اللہ ان کو ایسی زلط اور رسوائی عطا فرمائیں کہ سر نہ اٹھا سکے مولا اے اللہ یہ جو ہم مسلمانوں پر ہر طرف سے اس وقت ظلم ہو رہا ہے اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فلس ہماری مدد فرمائیں ہم کو ایک کر دیں ہم کو نیک کر دیں اے اللہ ہم سب کو مل کر تیرے سامنے چھکنے والا اور تیرے ذکر اور تیری فکر میں رہنے والا بنا دیں اے اللہ وہ معصوم بچوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اور اے اللہ جو غازہ وغیرہ میں جس انداز سے بمباری کی جا رہی ہے اور جو معصوم کو معصومین کو شہید کیا جا رہا ہے اے اللہ ان معصومین کو اے اللہ اپنے ان کے گھر والوں کو ان کے تمام اہل خانہ ان کے رشتہ داروں کو صبری زمیل عطا فرما اور اے اللہ جو مربادیاں یہ کر رہے ہیں اے اللہ ان کے اندر ایسی فوت ڈال دے ایسی اندر ان کے نفرتیں ڈال دے کہ ایک دوسرے کی یہ صورت نہ دیکھ سکے اے اللہ ہم پہ رحم کا معاملہ فرما ہم پہ کرم کا معاملہ فرما اے اللہ ہم عاجز ہیں مولا تو خادر ہے مولا مولا بے شک آپ کن فیقون کا مالک ہے مولا آپ ہماری مدد فرما دیجئے ہمارے عمال کو مت دیکھئے لیکن جتنے مرنے والے شہید ہونے والے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے معاملے میں خیر کا فیصلہ فرما اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فرز سے اے اللہ تمام جو ہمارے ہندوستان میں بھی جس انداز سے ظلم کا سنسلہ جاری ہے اے اللہ اس کے خاتمے کے لئے بھی ہم نے اپنی کوشش پوری کی ہے اے اللہ اس خاتمے میں ہماری مدد فرما مولا اور اے اللہ ہم کو ایسی حکومت دے ایسے حکومت دے جو اے اللہ ہمارے لئے خیر کا کام کر سکے ویسے فضل تو آپ ہی فرمانے والے ہیں آپ ہی ہم پہ کرم گنگائن والے ہیں سبحانہ ربی کا رب العزت اممہ سیخون والسلام والحمد اللہ